ہلو فرینڈ، بیلکم بیک مائی یوٹیوب چینل صبح کے ناشتے اور رات کے کھانے کے بارے میں خوب ہدایتیں دی جاتی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ دو پیر کے کھانے پر کم ہی بات ہوتی ہے آپ کو روز مرہ کی زندگی میں کافی لوگ ایسے ملیں گے جو روز صبح ناشتہ کرنے کے بعد دن کا کھانا کھانا ہی بھول جاتے ہوں گے اگر آپ نے دن بھر کھانا نہیں کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی اپنی دن چریا کا کافی ٹائم خالی پیٹھی گجارنا پڑتا ہوگا آپ کے پاس دن بھر کا کام کرنے کی اورجہ ہوتی ہی نہیں ہوگی اس کا نتیجہ دوستو یہ نکلتا ہے کہ آپ کی کام کرنے کی چمتہ اور اس کی گڑو بتتہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے تو آپ اگر دن کا کھانا اپنے بجن کو کم کرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں تو آج سے ہی آپ یہ عادت چھوڑ دیں کیونکہ زیادہ تر دن کا کھانا چھوڑنے والے لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ زیادہ تر ٹائم میں چائے سموسا و فاسفوٹ کھا ہی لیتے ہیں جس سے کہ جرورت سے زیادہ کیلوری ان کے شریر میں چلی جاتی ہے اور اس سے ان کا بجن کم ہونے کی جگہ اور بڑھنے لگتا ہے لنچ نہ کرنے سے آپ کے شریر میں شگر کی کمی بھی ہو جاتی ہے جس سے آپ کو کبھی کبھی اتنی تیج بھوک لگتی ہے کہ آپ جرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں سنتولت ماترہ کا لنچ جرور استعمال کریں اس سے ہوگا یہ دوستو کہ آپ کی اینرڈجی کا لیول بڑھے گا اور اس سے آپ کی کام کرنے کی کیپیسٹی پہ بھی کافی حد تک فرق پڑے گا ایک جروری بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک سنتولت لنچ آپ کی روج کی کیلوری کی آویشکتہ کا چالیس پرتیشت تک پورا کر سکتی ہے اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے دو پیر کا لنچ کتنا جروری ہے دوستو آپ کو اپنے لنچ میں کم ہیٹی اور کم کاربو ہیٹڈڈ والے آہر کو ہی شامل کرنا چاہیے ایسا لنچ کرنے سے آپ کے شریر کو لمبے سمیں تک اورجہ ملے گی اور آپ کا من بھی سنتوشت رہے گا اور آپ کو باروار کھانے کی جرورت بھی محسوس نہیں ہوگی اور اس سے آپ کو دو پیر میں سستی بھی نہیں آئے گی اور آپ کے انرڈجی کا لیول بھی مینٹین رہے گا فرینڈ اس کے علاوہ بھی آپ کو اپنی ڈیلی لائف میں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جن میں سے کچھ باتیں ہیں بہت زیادہ پیٹ بھرنے سے بچانے کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر میں کم کم کھائیں دوستو آپ کو جنبھائی نہ آئے اس کے لیے کھانے میں میٹی چیزوں سے بچیں کیونکہ میٹھا شریر میں انسلین بڑھاتا ہے اور انسلین دماغ میں سیرٹرونین کی ماترہ بڑھاتا ہے دوستو سیرٹرونین ایک طریقے کا نیرو ٹرانس میٹر ہے جو ہمارے شریر میں سستی کو پیدا کرتا ہے تو بہت زیادہ تلا بھنا اور فیٹی کھانا کھا کر بھلے ہی آپ کو زیادہ سٹیسفیکشن اور پیٹ بھرا ہوا لگتا ہو لیکن فرینڈ یہ کھانا بہت زیادہ کیلوری بھالا ہوتا ہے اور ایسا کھانے کھانے کے علاوہ جب آپ کچھ اور کھاتے ہیں تو وہ آپ کی بوڈی کے لیے ایکسرا ہو جاتا ہے اور یہ آپ کا بجن اور سستی دونوں کو بڑھا دیتا ہے امید ہے کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تھانکس پور واشنگ